امریکہ کے سابق صدر ڈاللڈ ٹرمپ سے اظہاری یکجہتی کے لیے ان کے چاہنے والوں نے انوکھا انداز اپنا لیا چند روز قبل پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا تھا جب عمران خان کی تصویر وائرل ہوئی مزید تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ میں غیر ملکی میڈیا کے مطابق منگل کو جب ڈاللڈ ٹرمپ ریپبلیکن نیشنل کنونشن میں شرکت کے لیے پہنچے تو وہاں کئی لوگوں نے اپنے سیدھے کان پر نکلی پٹی باندھی ہوئی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق لوگوں کی جانب سے ایسا ڈاللڈ ٹرمپ سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا اس تقریب میں ڈاللڈ ٹرمپ کے کان پر بھی پٹی لگی ہوئی تھی جو کہ فائرنگ کے باعث آنے والے زخم پر لگائی گئی تھی وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا صرف سابق صدر سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا وہ عزت کے مستحق ہیں واضح رہے کہ ہفتے کو امریکہ کی ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈاللڈ ٹرمپ انتخابی ریڈی کے دوران فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے اسی طرح پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان جن کی بہت فین فالونگ ہے گزشتہ بر سے جیل میں ہیں چند روز قبل نیب ترامیم کیس کے حوالے سے ان کی سپریم کورٹ میں آن لائن لنک کے ذریعے پیشی ہوئی تھی اسی دوران عمران خان کی بلو شرٹ پہنے ہوئے تصویر وائرل ہوئی بس تصویر وائرل ہونے کی ہی دیر تھی سوشل میڈیا پر کہرام مچ گیا عمران خان کے ہر سپورٹر نے بلو شرٹ پہن کر تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا شروع کر دی ایک سوشل میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان میں بلو شرٹ نایاب ہو گئی تھی اسی طرح سپورٹرز اپنے لیڈر سے اظہار یکچہتی کے لیے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں خواہ وہ امریکہ ہو یا پاکستان آپ کو یہ معلوماتی رپورٹ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں